ہم موجود ہیں اس وقت میدانتہ اسپطال میں جہاں پر روسی ویکسین اسپتک آج سے لگنی شروع ہوئی ہے ہمیں ساتھ موجود ہے ڈاکٹر راکیش کپوٹ جو کی میدانتہ کی ندیشک ہیں ان سے جانکاری لیں گے کہ اسپتک ویکسین کتنی افیکٹیو ہے اور یہاں پر کس طریقے سے اس کی پرکریہ ہے سر نمشکار جیسا آپ نے سوہم کہا مجھے بتاتے ہو بہت ہر شکانوبہ ہو رہا ہے کہ میدانتہ لکھنو میں نے ویکسین کی پرکریہ شروع کر دی ایمونیزیشن کی کووٹ کے اگینسٹ ہمارے پاس کووی شیلڈ اور سپوتنک دونوں ویکسین سیب لیول ہیں اس موتنک ویکسین جیسے ہم جانتے ہیں رشاہ میں ڈبلپ کری گئی ہے اور یہ بھی ایک طرح سے ایٹونیٹیڈ وائرس ہوتا ہے کیریئر کے ساتھ تو اس کو جب لگایا جاتا ہے تو کووٹ کے اگینسٹ ہمارے شریر میں ایمونیٹی ڈبلپ ہوتی ہے اور ایسا پایا گیا ہے کہ ایٹی فائیو ٹو نائنٹی پرسنٹ اس کی سکسس ریٹ ہے اس کی جو گورنمنٹ نے کاؤسٹ پریفکسٹ کری ہے وہ گیارہ سو پینتالیس روپے ہے اور اس کی ریپیٹ سیکنڈ ڈوز جو ہے وہ اٹھائیس دن کے بعد لگائی جاتی ہے سر یہ ویکسین دیکھا گیا ہے کہ جایت تک جو ویکسین اس کی ڈبل ڈوز لگتی تو لوگوں کے اندر ایک چھوٹا سا برہم ہے کہ اس پوتنک کے بھی ڈبل ڈوز لگے گی ایک ویکسین لگتی ہے تو اٹھائیس دن کے بعد آپ کو سیکنڈ ڈوز لگوانی پڑے گی لوگ کے اندر سائیڈ ایفیکس دیکھیں جیسے کو ویکسین اور کووی شیل کے بعد لوگوں کو ایک آدھے دن تک بخار آتا ہے کچھ ہوتا ہے تو اس میں ایسا دیکھیں یہ جو سائیڈ ایفیکس ہوتے ہیں یہ بیسیکلی ویکسین کے اتنے نہیں ہوتے ہیں جب ویکسین آپ لیتے ہیں تو آپ کے شریر کے اندر ایمینٹی ڈبلپ ہوتی ہے ایمین سیلز ایکٹیو ہوتے ہیں اور جب یہ ایمینٹی ڈبلپ ہوتی ہے تو کچھ طرح کے ہارمون جن کو ہم سائیٹوکینز یا انٹرلیوکینز کہتے ہیں وہ تھوڑا ریلیز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو میلییز دیکھتا ہے ہلکا سا فیور دیکھتا ہے جیسے اگر آپ یاد کریں کہ ایک جمعنے بچوں کو جب ڈی پی ٹی کا ویکسین لگتا ہے یا آپ کو یاد ہو مانٹوکس جو بی سی جی کا ویکسین لگتا تھا تو بچے کو فیور آتا تھا ایریٹیشن ہوتا تھا وہ ایریا سوچ جاتا ہے تو یہ بیسیکلی ویکسین کے نہیں سائیڈ ایفیکٹ ہے یہ آپ کی باڈی جو ایمینٹی ڈبلپ کر رہی ہے اور کتنی کر رہی ہے ڈیپینڈنگ اپون اس کی وجہ سے آپ کو تھوڑے سے سیمٹمز ہوتے ہیں ادروائز ویکسینز آر ٹوٹلی سیف سر ایک آخری کوششن تھا کہ جو لوگ ویکسین لگوا رہے ہیں انہیں کتنے دن لگ بھر ریسٹ کرنا چاہیے کتنے گھنٹے نہیں دیکھئے ریسٹ ریسٹ کچھ نہیں ہے ویکسین لگنے کے بعد ہم آدھا گھنٹہ مریج کو آبزرویشن میں لگتے ہیں کیونکہ جو اگر کوئی رییکشن ہوتا ہے جیسے اس میں کیریئر پروٹینز ہوتے ہیں میڈیا ہوتا ہے جس کے تھروہ ویکسین جاتا ہے تو اس سے کوئی رییکشن نہ ہو تو ہم مریج کو آدھا گھنٹہ پہتالیس منٹ انڈر آبزرویشن رکھتے ہیں ابھی تک ہم لوگ وہاں پہلے بھی جب لگے تو کسی طرح کا کوئی ایسا رییکشن مریجوں میں نہیں پایا گیا ہے اور مائل رییکشن میں مائل فیور میلی ایس اس سے لوگوں کو گھبڑانا نہیں چاہیے ٹیکہ کرن مست ہے اس اگر ہم کوویٹ کے اگینس لڑنا چاہتے ہیں تو ٹیکہ کرن ایک مادھیم ہے اور کوویٹ کے اگینس جو ہمارے نیم ہیں ان کو فالو کرنا دوسرا ہے ادھروائز ہم اس کوویٹ سے جیت نہیں پائیں گے بہت بہت دھنیواز سر جن سر کی سر نے بتایا کہ کوو ویکسین لگوانا بہت ضروری ہے اور اس ویکسین کو لگوانے سے آدھا گھنٹہ یہاں پہ آپجورویشن میں رکھتے ہیں اس کے بعد پیشنٹ کو جانے دیتے ہیں کیمرامین آشی جیسوال کے ساتھ شاشت مصرا نیوش ٹریک لکنو